ہمارے دیش میں آئی ٹی سی کمپنی کی ایک سگریٹ بکتی ہے جس کا برینڈ نیم ہے ویلز ڈبلو آئی ڈبل ایل ایس ویلز اس برینڈ نیم سے سب سے زیادہ بکنے والی سگریٹ ہے وہ آئی ٹی سی کی کمپنی کی ہے اب اس سگریٹ کو بھارت میں زیادہ سے زیادہ بکوانا تو یہ کمپنی نے پتا ہے کیا کیا سالوں سال اس نے بھارت کی پوری کرکٹ ٹیم کو خرید لیا سالوں سال اور آپ یاد کریے کہ بھارت کی کرکٹ کے ٹیم کے سارے کھلاڑی جو ٹی شرٹ پہنتے تھے اس پر سامنے چھاتی پر ویلز لکھا رہتا تھا انڈیا پیچھے لکھا ہوتا تھا ویلز آگے لکھا ہوتا تھا بھارت پیچھے ہے سگریٹ بیچنے والی کمپنی کا نام آگے ہے بھارت کے بڑے بڑے کرکٹ کھلاڑی میں نام نہیں لینا چاہتا جن کو یہ دیش تالیاں بجا بجا کر اپنی کندوں پر اٹھا کے گھوم رہا ہے یہ سارے بڑے کرکٹ کھلاڑیوں نے ویلز کا سب سے زیادہ پرچار کیا ہے ہمارے دیش میں سب سے زیادہ رنج جس کرکٹ کھلاڑی نے بنائے ہیں وہ ویلز کا سالوں سال پرچارک رہا ہے اس کے بیٹ پر ویلز لکھا رہتا ہے اس کے گلپس ہوتے ہیں اس پر ویلز کا اس لیے کر اس کی چھاتی پر ویلز اس کے پیڈ پر ویلز ہر جگہ ویلز ویلز اور کیا ہوتا تھا کرکٹ کا میچ ہوتا تھا تو ٹرافی کا نام ویلز ٹرافی رکھا جاتا ہے میدان جس پر کھیل ہو رہا ہے کرکٹ کا اس میں دو طرف وکٹس ہوتے ہیں دونوں طرف جو اینڈ ہوتا ہے بالنگ کرنے کا وہاں ویلز لکھا جاتا تھا پھر میدان میں چاروں طرف ویلز کے بہت سارے ہورڈنگز اور سائن لگائے جاتے تھے مطلب جو کرکٹ میچ دیکھنے آ رہے ہیں وہ کرکٹ سے زیادہ ویلز 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 دیکھتے تھے اور پھر جب بڑے بڑے کرکٹ کھلاڑی ویلز کا اسٹیکر لگا کے میچ کھیلتے ہیں ویلز کا پیٹ پہن کے میچ کھیلتے ہیں ویلز کے گلپس پہن کے میچ کھیلتے ہیں تو دیکھنے والا جو نوجوان ورگ ہے اس کو بھی لگتا ہے اچھا کرکٹ کھلاڑی ہونا ہے تو ویلز پینا ہی پڑے گا چھکا مارنے والا کرکٹ کھلاڑی ہونا ہے تو ویلز پینا ہی پڑے گا چوکا مارنے والا کھلاڑی ہونا ہے تو ویلز پینا ہی پڑے گا اور اس کے چکر میں پھر یہ ویلز کی بکری بڑھتے 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 بھارت میں یہاں تک پہنچی کہ بہت دکھ ہوتا ہے ہر دن بھارت میں تین ہزار نئے لڑکے سگریٹ پینا شروع کر دیتے ہیں سرکار کے آنکڑے ہر دن ساری دنیا میں ہر دن ایک لاکھ نئے بچے جن کی عمر تیرے چودے سال کے آس پاس ہوتی ہے وہ سگریٹ پینا شروع کر دیتے ہیں یہ ویلز کے جیسے پرچار کا دش پرینام ہے تو کرکٹ کا پرچار نہیں ہوتا ویلز کا پرچار ہوتا اور کرکٹ کھلاڑیوں کے ساتھ ساتھ سینیما کے جو ہیرو ہیروین ہیں ایکٹر ایکٹریسز ہیں یہ ہر درش میں ایسا کچھ نہ کچھ جرور بات لائیں گے کہ ہیرو سگریٹ پیے اور یہاں تو کئی ایکٹر ایسے بدنام ہیں جو سب سے زیادہ سگریٹ پیرتے ہیں اپنی کسی بھی فلم میں آپ جانتے ہیں ایسے کئی ایکٹر کے نام میں لینا نہیں چاہتا وہ ہر سین میں ایسی کوشش کریں گے کہ سگریٹ کا سین آئے بیٹا باپ کے سامنے سگریٹ پی رہا ہے بھائی بہن کے سامنے سگریٹ پی رہا ہے پتی پتنی کے سامنے سگریٹ پی رہا ہے فلموں میں ایسے درش جان بوجھ کے ٹھوسے جائیں گے تو فلم دیکھنے والے لوگوں کے اوچیتن مند میں وہ سگریٹ بیٹھتی ہے فلم سے زیادہ اور پھر وہ باہر نکلتے ہیں ہال سے تو سگریٹ اڑانا شروع کر دیتے ہیں اور آپ جانتے ہیں چودہ پندرے سال کی عمر میں کسی نے ایک بار اگر سگریٹ پی لی تو پھر اس کو آپ سگریٹ کا نشیڑی بنانے سے نہیں روک سکتے کیونکہ وہی سب سے سمویدنشیل عمر ہوتی ہے اور دھیرے دھیرے اس راستے پر وہ چل پڑتے ہیں پھر اس سگریٹ سے ہونے والی